تریا سیوہ زبور اسرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے التجا اے خدا خاموش نہ رہ اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ بانتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو کیونکہ انہوں نے ایک آکر کے آپس میں مشورہ کیا ہے وہ تیرے خلاف اہد بانتے ہیں یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی مواب اور حاجری جبل اور امون اور امالیق فلسطین اور سور کے باشندے اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے انہوں نے بنی لوت کی کمک کی ہے تون سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادیہ کیسون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا جو این دور میں ہلاک ہوئے وہ گویا زمین کی خاد ہو گئے ان کے سرداروں کو عریب اور ضعیب کی مانند بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنا کی مانند بنا دے جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں اے میرے خدا ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے اس شولے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے تو اسی طرح اپنی آنڈھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے اے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی تاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں وہ ہمیشہ شرمندار پریشان رہیں بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہاوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے تاکہ